اسلام علیکم دوستوں ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ان ویڈیوز کے سیریز کا دوسرا پارٹ ہے جس کا نام انسانی تاریخ کے برے لوگ تھا اور آج ہم جس انسان کا ذکر کریں گے اس کا نام چنگیز خان تھا چنگیز خان کی شخصیت بڑی ہی پوری سرار تھی وہ انسانی خون کا پیاسہ واقع ہوا تھا فطرتاً وحشی اور تخریب پسند تھا افعال و کردار کے لحاظ سے اس نے اپنے آپ کو قاتل ثابت کیا اگرچہ اسے اپنے نفس پر قابو بھی حاصل تھا اور بعض تعمیری کام بھی اس نے کیے مگر بحیثیت مجموعی وہ ایک ظالم اور جابر خانہ بدوش حکمران تھا اس کی غارتگیری کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں دوستوں یہ چنگیز خان کے بارے میں کچھ اہم معلومات تھی اور اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں چین کے شمال مغرب میں ایشیا کا جو طویل و عریض علاقہ ہے وہاں کسی زمانے میں الانجا خان نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس بادشاہ کی ہاں دو جڑوان بچے پیدا ہوئے جن میں سے ایک کا نام منگول اور دوسرے کا نام تاتار رکھا گیا بڑا ہونے پر انہوں نے اپنی الگ الگ حکومتیں قائم کی اور اپنے ملکوں کے نام اپنے ناموں پر منگولیہ اور تاتار رکھ لیے ان کی نسل سے جو دو قومیں وجود میں آئیں وہ بھی انہی ناموں سے مشہور ہوئیں اور یہ دونوں قومیں آپس میں ہمیشہ برسر پیکار رہتی تھی منگول وہی ہیں جنہیں ہم مغل کہتے ہیں اس ملک کے باشندے زبان قدیم سے خانہ بدوش چلے آتے ہیں اور بہادر اور جری مشہور ہیں تیرہی صدی عیسوی میں انہوں نے ایشیا کا اکثر حصہ فتح کر دیا تھا جس میں چین فارس اور ہندوستان شامل تھے لیکن مغلوں کے مستقل سلطنت ہندوستان میں سولہنی صدی میں قائم ہوئی اس قوم کا سب سے بڑا بادشاہ جو مشہور ہوا وہ یہی چنگیز خان تھا دوستوں یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں آج تک جو سب سے ظالم حکمران اور سب سے ظالم جو لوگ آئے ان میں سب سے پہلا نام چنگیز خان کا ہی تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے دور میں جتنے انسان قتل ہوئے اور جتنی خورزی ہوئی اتنی پوری انسانیت کی تاریخ میں کسی بھی حکمران کے دور میں نہیں ہوئی اس کے بعد بہت سارے اور بادشاہ آئے ان کے دور میں بہت ظلم ہوا لیکن جو وحشت اور دو دہشت اس کی شخصیت میں تھی وہ کسی بھی اور بادشاہ کے حصے میں نہیں آئیں اور یہ یاد رکھیں کہ اس کے دور میں ایک جملہ بڑا مشہور تھا کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ تاتاریوں کو شکست ہوئی ہے تو یقین نہ کرنا دوستوں اگست بارہ سو ستائیس میں موت کا پیغام شہنشاہ آزم کو پہنچا اس کی عمر بہتر سال ہو چکی تھی تھوڑا عرصہ پہلے اس سے اپنے بیٹے جو جی کی وفات کی خبر ملی تھی جنگیز خان کو احساس ہو چکا تھا کہ اس کی وفات قریب آ رہی ہے اور اس سے آخری ہدایات دینے کا وقت مل گیا تھا اس کے بیٹوں میں سے اس کا چہیتا بیٹا تولی اس کے پاس تھا اس کے اور باقی جنرلوں کے سامنے چنگیز خان نے خاندان کن کے خلاف مہم کی تجویز کا ذکر کیا اور حکم دیا کہ جب ٹانگٹ قدار الحکومت فتح ہو جائے تو بادشاہ کو ماں ایل و آیال اور قریبی رشتہ داروں کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور اس کی وفات کو اس وقت تک راز میں رکھا جائے جب تک یہ مہم سر نہ ہو جائے رشیر الدین سورج یہاں لکھتے ہیں وہ دنیا فساد سے گزر گیا اور اپنا تخت میراس کے طور پر اپنے عظیم و شان قبیلے کو دے گیا چنگیز کی قبر چنگیز کی قبر کے حوالے سے مشہور ہے کہ چنگیز خان کی لاش کو مغلوستان میں اس کے مستقل صدر مقام میں لائے گیا جہاں سب بیٹوں جرنیلوں اور بیویوں نے اس کا ماتم کیا اس کے بعد اس کی لاش کو کوہ برکان کالا دن پر ایک جگہ دفن کر دیا گیا یہ جگہ چنگیز خان نے اپنے لئے خود منتخب کی تھی ایک دفعہ جبکہ وہ اس مسکورہ پہاڑی پر شکار کھیل رہا تھا ایک تنہا جگہ اس کیلئے جاذب توجہ ہوئی اس نے اس جگہ کو بہت پسند کیا اور کچھ دیر درختوں کے سائے کے نیچے ایک وجدانی کیفیت میں بیٹھا رہا یہ جگہ میری آخری آرام گاہ کے لئے موضوع ہے اس کی یاداشت رکھ لی جائے چنگیز خان نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا جو اس وقت اس کے گرد جمع تھے اور بعد میں وہ اسی جگہ مدفون ہوا دوستوں یہ یاد رکھیں کہ جب چنگیز خان کسی بھی ملک کو فتح کر لیتا تھا تو اس کے بعد قتل عام کا اعلان کر دیتا تھا اور وہاں چاہے کوئی بچہ ہو چاہے کوئی عورت ہو بڑا ہو جوان ہو کسی کا بھی سرسلامت نہیں رہنے دیتا تھا اس کے دور میں اتنی خون ریزی ہوئی جتنی انسانی تاریخ میں شاید بہت کم ہی بار ہوئی ہوگی اور اگر ہوئی بھی تو وہ دو سے تین بادشاہوں یا حکومتوں کی وجہ سے ہوئی کبھی بھی کسی ایک انسان یا ایک بادشاہ یا ایک حکومت کے حکم پر اتنی زیادہ قتل و غارتی انسانی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی لہذا دوستوں کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے ظالم شخص چنگیز خان ہی تھا اس کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اور اس کے پوتوں نے بھی انتہائی قتل و غارتی کی اور وہ بھی انسانی تاریخ میں انتہائی بدنام اور ظالم حکمرانوں کی طور پر یاد کیے جاتے ہیں دوستوں آج کی چنگیز خان کی حوالے سے ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں لیکن ہم اس سے پہلے آپ کوئی بھی بتاتے چلیں کہ چنگیز خان کے دور میں لاکھوں انسان قتل ہوئے تھے اور اکثر ایسے بھی تھے جن کا اعداد و شمار رکھا بھی نہیں جا سکا تھا اس نے انسانوں قتل بھی کروایا ان کو آگ بھی لگوا دیتی اور قبروں تک سے نکال کر بھی جلا دیا تھا تو دوستوں ہم پھر آگلی بار ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک نئے انسان کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ